بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دلازٹار میں ہوں یاسر رشید اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی رانہ محمد عظیم صاحب ناظرین اشائیوں کے گرد گھومتی پاکستان کی سیاست ایک طرف پاکستان مسلم لیگ نون ہے جس کا بیانیاں میاں محمد نواز شریف کا چلے گا یا میاں محمد شہباز شریف کا اس کو لے کر آج کل کافی بحث چل رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی تو یہ سمجھتی ہے کہ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں میاں شہباز شریف ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر بھی وہی ہیں تو ہم تو بیانیاں نون لیگ کا انہی کا بیانیاں سمجھیں گے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے مریم نواز سے اور میاں محمد نواز شریف سے پاکستان تحریک انصاف آنے والے دنوں میں بجٹ کو لے کر کس حد تک متحرک ہے اور بالخصوص اس وقت جو سندھ میں امن و امان کی صورتحال ہے وزیر داخلہ پہنچے ہوئے ہیں اور سندھ میں جو جاری چیم اگویاں ہیں اس پر مجموعی طور پر بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے ملکت فروخ حبیب صاحب نے فروخ حبیب صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا فروخ حبیب صاحب آغاز کرتے ہیں بجٹ کے حوالے سے بجٹ قریب آنے والا ہے اس وقت جو عوام کو درپیش چیلنجز ہیں اور معیشت جو خوشحالی کے جانب گامزن ہے جس طرح کے اشاریے بتایا جا رہے ہیں آج جو سٹاک ایکسچینج میں بمپر اضافہ ہوا ہے اس کو لے کر آنے والے دنوں میں کیا عوام کے لیے کوئی خوشخبری ہے کیا کسی سیکٹر میں ریلیف ہے کیا بہتری کی طرف ہم گامزن ہو رہے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آج پاکستانیوں کے لیے دو خوشخبریاں ہیں جو آج کے دن کی ہے پہلی خوشخبری یہ ہے کہ ریکوڈک نے جو کہ پاکستان کے دو بڑے اساسے جن کی مالیت اربو کھربو میں ہے روزویلٹ ہوتل نیو یارک اور سکرائب ہوتل پیریس اس کو جو ہے اس کے اوپر ریسیور اپوائنٹ کروا لیا تھا بریٹش ورجن آئس لینڈ ہائی کوٹ سے وہاں سے عدالت سے جب ہم وہاں پر کیس کو لے کر گئے تو وہ ریسیور کو انہوں نے ریموف کر دیا وہ اساسے واپس پیا یہ کو بحال ہو گئے قوم کے جو اربو کھربو کے اساسے تھے قیمتی وہ اساسے واپس بچ گئے اور ان لوگوں کو شرمندگی اور حزیمت اٹھانا پڑی جو یہ پروپاگینڈا کر رہے تھے کہ پتہ نہیں حکومت جو ہے یا عمران خان یہ اساسے اپنے کوئی دوستوں کو بیچنا چاہتا ہے تو ان کو شدید مایوسی اور کامی ہوئی ہوگی پوری قوم کو اس کے اوپر باقی قوم کو خوشی ہوئی ہے دوسری خوشخبر یہ ہے کہ آج تحریک انصاف کی حکومت نے اپنا ہی ریکارڈ جو ہے وہ سٹاک ایکسچینج کا توڑا کہ دو ہزار چار میں سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ایک ارب کچھ کروڑ شیئرز کی ٹریڈنگ کے اوپر گئی تھی اس کے بعد یہ فروری دو ہزار اکیس میں یعنی کہ آج سے تقریباً تین ماہ پہلے ایک ارب بارہ کروڑ جو شیئرز کا ہجم پر گئی تھی آج الحمدللہ جو ٹریڈنگ والیوم ہے وہ ڈیڑھ ارب کو جو ہے وہ کروس کر گیا یہ ہے وہ اعتماد جو وزیر آدم عمران خان کی جو وزیر آدم عمران خان کی معاشی پالیسیز کے تسلسل نے ہمارے سرمایہ کار کو دیا ہے اور یہ عالمی فیصلے آنے کا بھی یہ ایک افیکٹ ہے اور آپ دیکھیں کہ ہمارے تمام انڈیکیٹرز پوزیٹیو ہو گئے جبکہ ہمیں کوویڈ کا سامنا تھا جبکہ ہمیں ٹیڈی دل کے حملوں کا سامنا تھا ہمیں بھارت کے ساتھ بارڈرز کے اوپر ٹینشنز کا سامنا رہا ہمیں پی ڈی ایم کی منسلسل بلیک ملنگ رہی اسیفوں کی دھمکیاں عدم اعتماد کی دھمکیاں حکومت کو ڈی سٹیبلائززیشن کرنے کی دھمکیاں فیٹف کی گریئر لسٹ ان تمام تر بڑے چیلنجز کے باوجود اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت آئی وزیر آدم عمران خان سرخرو ہوئے ایک سپورٹ ساڑھے تیرہ فیصد اضافے پہ لایسکیل منفیکچرنگ جو ہے وہ نو فیصد اضافے پہ فورن ریمیٹنسز جو ہیں وہ چوبیس بلین ڈالر پچھلے دس ماہ میں ایک سپورٹ جو ہیں وہ ہمارا ریکارڈ ہائیس ریکارڈ جو ہے وہ قائم کرنے جاری انشاءاللہ چھبیس ملین ڈالر ہوں گی اس سال اگری کلچر ویٹ کی بمپر کراپ پانچ سو ارب روپیہ گندم کے کسان کو اضافی ملا تیر بائیس فیصد شگر کین کے در اضافہ تین سو روپے من گنے کا ریٹ کسان کو مل گیا مکہی میں سات اشاریہ ایک فیصد اضافہ چاول میں تیرہ فیصد اضافہ پر کیپٹا انکم جو پی ایم ایلین دو ہزار اٹھارہ میں دو چودہ سو اٹھانوے ڈالر پر چھوڑ کر گئی تھی اس میں سولہ سو چار ڈالر پر پہ پہنچ گئی سو ڈالر سے زائر کا اس کے اندر اضافہ ہوا لوگوں کی جیر میں پیسہ آیا یہ سارا کچھ ہو گیا لیکن یہ سارا کچھ جو آپ نے کیا بری محنت کی بڑا کچھ کیا اس کا رلیف ایک عام آدمی تک کیوں نہیں پہنچ سکا مہنگائی پر قابل کیوں نہیں پایا جا سکا رانہ صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور یہ وہ سوال ہے جو پاکستان کا ہر آدمی اس کا جو ہے وہ جواب جاننا چاہتا ہے پہلی بنیادی چیز آپ کلیر کر لیں کہ ہماری جو عبادی ہے اس میں سالانہ دو ہشاریہ پانچ فیصد سے اضافہ ہو رہا ہے اگر یہ جتنی محنت ہم نے کی جس کے پیچھے اقدامات ہیں یہ ایسے نہیں ہو گیا اس میں ہم نے اگر سنتی پیداوار بڑھانی تھی ایکسپورٹ بڑھانی تھی ہم نے ایکسپورٹر کے لیے ایکسپورٹ فرنڈلی پالسیز بنائی ٹیکس ریلیف دیئے ریبیٹس ان کے دیئے ان کو ریفنڈز دیئے انرجی کے ریٹس ان کے لیے ڈیڈکٹ کیے کوویڈ کا دوران سٹیٹ بینک نے ان کو پیئرول پیکج دیا ان کی پرنسپل انٹرسٹ پیمنٹس جو ہیں وہ ڈیفرڈ کی ہم نے اپنی انڈسٹری کو سہارا دیا کوویڈ کے دوران پوری دنیا کی معیشہ سکڑ گئی بھارت مائنس دس فیصد ہے اس سال جو ان کا گزرہ مکمل ہوا برطانیہ نو شارعہ نو فیصد مائنس ہے جی ٹی پی گروت بھارت بنگلہ دیش صرف ایک شارعہ تین فیصد میں کھڑا ہے یہ جو وہ ملک ہیں جو ہمارے ارد گرد کے ممالک ہیں لیکن پاکستان اس میں گروہ کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے عام آدمی کی انکم میں بھی اضافہ ہوا اس کے لیے روزگار کے مواقع بھی جنریٹ ہوئے مہنگائی ایک پوری دنیا کا ایشو بنایا خاص طور پر شاہے خرد و نوش آپ کے لمحے ہونا جی جس طریقے سے معیشت گروہ کر رہی ہے خان صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مکروز قوم ہیں پانچ سو گیارہ پوائنٹس کا اگر اضافہ ہوا سٹاک ایکچینج میں تو ایک خوشائن بات ہے لیکن اقتصادی امور کی ڈویزن یہ کہتی ہے کہ روہ سال کے دوران دس ارب ڈالرز کا کرز لیا گیا ہے تو ہم عوام کو کیا بتائیں گے کہ یہ دس ارب ڈالرز خرچ کہاں پہ ہوئے سود کتنا جاتا ہے ہمیں مشکلات کیاں دیکھیں 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 بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس نے سب سے کم جو ہے وہ کرز لیا ہے اور وہ کرز کیوں لینا پڑا کہ جو ان کا لیا ہوا کرزہ ہے اس کو واپس کرنا تھا اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے پہلے سال ہمیں زیادہ کرز لینا پڑا کیونکہ ہمارے پاس حساق دار جو اپنے آپ کو بہت بڑا رستو کہتے تھے جو بگوڑے بن کے شاید خاکان صاحبک وزیراعظم کے جہاز میں ملک سے فرار ہوئے تھے وہ صرف نو ارب ڈالر کے ریزرف چھوڑ کے گئے تھے پندرہ دن کے ریزرف سے ملک بینک ڈیفالٹ کے اوپر کھڑا تھا ہمارا کوئی عالمی ادارہ ہمارے ساتھ تعاون کرنے کو تیار نہیں تھا ایسے میں وزیراعظم عمران خان کی کریڈیبلیٹی تھی فرنڈز آف پاکستان نے آ کے ہماری مدد کی ہم نے ڈوپٹی معیشیت کو دوبارہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہے جو اب ٹیک آف کی طرف جانب ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ بنیادی طور کے اوپر آج ہمارے فورن ریزرف سٹیبل ہو گئے ہیں روپیہ سترہ روپے جو ہے وہ تگڑا ہوا ہے یہ وہی پالیسیز ہے کہاں کہتے تھے کہ ڈالر دو سو روپے سے اوپر جائے گا کہاں ڈالر آج ایک سو باون ایک سو تریپن پہ سٹیبل ہو گیا تو مایوسیاں پھلانے والے خود مایوس ہو گئے ہیں ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی ان کے ان کے مو سے جو ہے وہ حکومت کو کریڈٹ دینے کی بات ہی نہیں نکل پا رہی لیکن اشاریے بول رہے ہیں وہ لوگ وہ سیکٹرز جو اس سے مستفید ہوئے ہیں چاہے وہ کسان ہے چاہے وہ سنتکار ہے چاہے وہ مزدور ہے وہ خود اس چیز کو بتا رہا ہے آپ دیکھیں نا کہ سیمنٹ کی سیلز میں چالیس فیصد ریکارڈ اضافہ چون فیصد گاڑیوں کی سیلز میں ریکارڈ اضافہ نو لاکھ موٹر سائیکلیں بکی یا موٹر سائیکل کون خریدتا ہے عام آدمی خریدتا ہے مزدور طبقہ خریدتا ہے چاہے وہ اکسات کے اوپر خریدے چاہے وہ یکمت یہ وہ تمام انڈیکیٹرز ہیں کہ لوگوں کی جیب میں پیسہ آیا تو وہ خرچ رہے ہیں سرکاری ملازمین کو پرائیوٹ لوگوں کو ینگ سٹر کو کیا رلیف دینے جا رہے ہیں دیکھیں پہلی بنیادی چیز تو یہ ہے کہ جو ہمارا کامیاب جوان پروگرام ہے اس کی ہم نے ری سٹرکشنگ کر دیا ویس جون سے ہم پانچ لاکھ سے لے کے بیس لاکھ روپے تک کا ٹو میلین تک کا جو لون ہے جو سٹارٹ اپس ہیں ہمارے جس کے پاس کوئی دینے کو کوئی گارنٹی نہیں ہے کوئی کلیٹرل نہیں ہے لیکن کاروباری آئیڈیا ہے اس کی بزنس اپروچ ٹھیک ہے ان کو یہ لونز دھڑا دھر فہم کیے جائیں گے اب اس میں کمرشل بینکز کنونشنل بینکوں کے علاوہ مایکرو فینینس کے جو ادارے ہیں چھوٹے بینکز ہیں کمپنیز ہیں ان کو شامل کرنے لگیں اسی طریقے سے جو ہاؤزنگ ہے اس کو بھی سارا اس کا سیٹ اپ جو ہے ان کے لونز ڈسپرسمنٹ بڑھانے کے لیے یہ ان اداروں کی طرف ہم جا رہے ہیں مایکرو فینینس کے اسی کے ساتھ ساتھ بجٹ میں جو بڑی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کے تمام تر فیکس بھی سامنے آ جائیں گے لیکن کوئی نیا ٹیکسز کے ذریعے عوام پر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا مہنگائی نہیں کی جائے گی لوگوں کو اوپر تنہاؤں میں اضافہ کر رہے ہیں سرکاری ملازمین کی تنہاؤں میں اضافہ ہو رہے ہیں سرکاری ملازمین کی تنہاؤں پینشن میں اضافہ اس کے اوپر بھی دیکھیں 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 آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ پاکستان کا جو ہمارا بجٹ ہے اس بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ پینشنز لائیبیلٹیز اور تنہاؤں کی مد میں جو ہے وہ ادا ہوتا ہے وہ حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے گی اس ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹے گی ہمیں پتا ہے کہ لوگوں کے خراجات میں اضافہ ہوا ہے لہٰذا آمدن میں بھی اضافہ کرنا جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ بجٹ جو ہے وہ عوام دوست بجٹ ہوگا اس بجٹ میں جو ملک کے گروتھ موڈل کی طرف مزید تیزی سے لے کے جانا ہے وہ تمام تر چیزیں اس کے اندر شامل ہوگی تیزی سے انڈسٹریلائزیشن ہوگی تیزی سے ان تمام سیکٹرز کو ایکسپلور کیا جائے گا جو ملک کی ایکسپورٹس بڑھا سکیں آپ دیکھیں کہ آئی ٹی سیکٹر میں چوتالیس فیصد جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے یعنی ہماری ایکسپورٹس آئی ٹی میں بڑھی ہیں ایمازون جو ہے وہ پاکستان کے اندر آ گیا ہے ہمارے نوجوان جو بچے جن کے پاس آئیڈیاز ہیں پروڈکٹس ہیں وہ ایمازون پر ریجسٹرڈ ہو کے پوری دنیا کو اپنی جو ہے وہ پروڈکٹس جو ہیں وہ سیل کر سکتے ہیں تو ہم نے ان تمام جو ہوریزونز ہیں جو انٹیپ سے ان کو ٹیپ کرنا ہے اور آگے لے کے چلنا ہے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ایک ایشو اٹھا ہوا ہے آج سے ایک مرکری آئل کا ہزاروں ٹن کا ایک بحری جہاز لنگر انداز ہوتا ہے جسے انٹر پول نے پہلے خبر دے رکھی ہے بنگلہ دیش انڈیا اور شری لنکا نے اسے لنگر انداز میں ہونے دیا ہمارے یہاں لنگر انداز ہو گیا نہ ڈی سی کو پتا ہے نہ حکومت بلوچستان کو پتا ہے وہ کہتے ہیں وفاقی حکومت اور نیوی اجازت دیتی ہے جبکہ ہمیں یہ پتا چلا کہ ایداروں کے درمیان صرف خطوں کے تابت ہوتی رہی اور لنگر انداز ہو گیا اس کا ذمہ دار کون ہوگا دیکھیں اس پہ تو ابھی آپ نے بات کی ہے میرے علم میں ابھی آپ کے ہی ذریعے آیا ہے اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں اگر کوئی اس میں کوئی ایسا معاملہ ہو جو کہ کویسچنیبل ہو تو اس کے اوپر ضرور کاروائی ہوگی فرق حبیب صاحب سندھ حکومت کا الزام ہے کہ وفاق ہم پہ مکمل طور پر مزاخمت کر رہے ہیں مداخلت کر رہے ہیں اور ہمارے سندھ کی اندر کوئی ایسی حرکات کر رہے ہیں جو ہماری حکومت کو حراب کرنے کی کوشش ہیں فوائیں گردش کر رہی ہیں کہ گوانر راج کی بھی بات ہو رہی ہے اور وزیر داخلہ کراچی پہنچے اور کراچی کے امان امان کی بات شروع کی لیکن وزیر اللہ کہتے ہیں نہ مجھے اطلاع ہے نہ مجھے بتایا گیا تو وفاق اور سندھ میں یہ لڑائی کب ختم ہوئی دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم صوبائی خود مختاری کا ہم احترام کرتے ہیں لیکن معاملہ کیا ہے ایٹینٹھ امینڈمنٹ کے بعد تمام تر چیزیں اختیارات تو ان کے پاس ہیں لیکن اختیارات ہونے کے باوجود اگر آپ اختیارات استعمال نہیں کریں گے تو سندھ کے لوگ بھی پاکستان کا حصہ ہیں اور سندھ کے لوگوں کو بھی امن امان چاہیے سندھ کے لوگوں کو بھی وہاں پر اداروں سے کرپشن کا خاتمہ چاہیے وہاں پر لوگوں کو گورننس چاہیے لوگوں کو ڈیلیوری چاہیے اور بات یہ ہے جو کچھ وہاں پر ہوا سندھ میں کہ پولیس والوں کو سندھ کے اندر دن کی روشنی میں ڈاکو گھیر لیتے ہیں اور وہ بچارے اپنی بیبسی میں ویڈیوز بنا کے بھیج رہے ہیں کہ ہمارے پاس اسلح نہیں ہے وہ اسلح جو ہمارے پاس ہے جو ڈاکو کے پاس اسلح اس سے بہت جدید ہے اور وہ گھیر کے جو لوگ اتنے شہید ہو گئے ان کا ذمہ دار کون ہے اس کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری تو لے اگر امن امان کی صورتحال یہاں تک پہنچ جائے کہ جس پولیس نے سندھ کے لوگوں کی حفاظت کرنی ہے اگر ان کو اپنی حفاظت کے لیے صرف ویڈیو انٹرنیٹ میسج بنا کے ویڈیوز کا سہارا لینا پڑے اور وہ افسرانے بالا کو پکار رہے ہو اور افسرانے بالا کے پیچھے جو وزیر آلہ صاحب ہیں ان کی کوئی بیکنگ نہ ہو کوئی توجہ نہ ہو تو وہاں پر اگر وزیر داخلہ چلا جاتا ہے تو اس میں برا منانے والی کیا بات ہے دیکھیں ایک منٹ یہ دیکھیں بات یہ ہے یہ ان کی آنیا جانیا ہے دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جب سندھ کے لوگ وفاقی حکومت کو پکاریں گے اور وہ وزیر آدم عمران خان صاحب کی طرف دیکھیں گے تو اس کے پاس جو اختیار ہمارے پاس موجود ہے وہ اختیار تو ہم استعمال کریں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کا بھی ہمارا کوئی گورنر راج یا اس قسم کی چیزوں کا تو کوئی ارادہ نہیں ہے لیکن سندھ حکومت کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے آج آپ دیکھیں کہ سندھ کے اندر سب سے زیادہ کر کسی جگہ پہ مہنگائی یا قیمتیں کنٹرول انہوں نے کرنی ہیں زخیرہ اندوزوں کے حوالے سے ٹینکر مافیاز کے حوالے سے وہ کراچی کے اندر ہے وہ باقی سندھ کے علاقوں میں ہے وہاں پر ان کی فصل کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ فہمیدہ مرزا نے کھڑے ہو کے پانی کے مسئلے کو پر بات کی کہ سکھر بڑا اسے سولہ ہزار کیوں سے پانی چھوڑا جاتا ہے جو کہ کوٹری میں پورا سولہ ہزار پہنچنا چاہیے لیکن کوٹری پہنچتے پہنچتے وہ راستے میں اتنے ناکے سے چوری ہوتا ہے جو وڈیرے ان کے وہاں پر سیاسی انفلینس کے لوگ ہیں کہ کوٹری پہ آٹھ ہزار کیوسک پانی پہنچتا ہے اور وہاں پر جو چاول کی فصل کسان نے لگانی تھی وہ کاشت نہیں ہو پا رہی تو نہ یہ میکم ایریگیشن کی کرپشن کی خلاف کاروئی کرتے ہیں اس کو مافیاز کے ہاتھوں چھوڑا ہوا ہے کراچی کو کر مافیاز کے ہاتھوں چھوڑا ہوا ہے چائنہ کٹنگ کرنے والوں کے مافیاز کے ہاتھوں چھوڑا ہوا ہے چودہ عرب روپے کی گندم جو ہے وہ چوہے ایسے پال رکھے ہیں جو کھا جاتے ہیں پھر بھی اگر یہ کہیں سب اچھا ہے تو اس کے اوپر وفاق پھر اپنی آنکھیں تو بند نہیں کر سکتا نا چلی فرق حبیب صاحب آج چود نصار نے بھی حلف اٹھا لیا اور آپ کے حکومتی بینچوں پر بیٹھے بزراء کی سیٹوں پر بیٹھے تو کیا کوئی معاملہ چل رہی ہے کوئی پیار محبت بڑھ رہی ہے کوئی آپس میں کوئی بات کی چل رہی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ چود نصار صاحب واپس آگئے پارلیمان کے اندر ایوان کے اندر پنجاب میں دیر آئے درست آئے اپنا انہوں نے فیصلہ کیا صبح کا گھولا شام کو گھر واپس آگیا ہے معاملہ یہ ہے کہ قانونی طور پر تو بھی فیلحال تو کوئی قدگن نہیں تھی لیکن ظاہری بات ہے ہم نے ایک امینڈمنٹس پیش کی ہوئی ہے الیکشن ایک دو ہزار سترہ میں جو قومی اسمبلی کی سٹینڈنگ کمیٹی بڑھائے پارلیمنڈی افیرز میں ہے اس میں یہ شامل ہے کہ کوئی رکن اسمبلی جو بغیر کسی ایسی وجہ کے جو کہ کوجنٹ ریزنڈ ہو ویڈاوڈ کوجنٹ ریزنڈز وہ تین مہینے کے اندر حلف لینے کا پابند ہے اگر آپ حلف نہیں لیتے تو آپ اپنی عوام نے جو آپ کو منڈیٹ دیا ہے آپ اپنی عوام کی پھر تظلیل کرتے ہیں تو لہذا آج اگر انہوں نے حلف لے لیا ہے حلف تو انہوں نے پھر کسی جگہ کے اوپر تو بیٹھ کے لینا ہی تھا نا تو پارلیمنٹ کی وہ ایوان کی کرسی ہیں اب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کن بینچز پر بیٹھنا ہے اچھا وہ تو چھو دن اصار صاحب تو آگے حلف لے کیونکہ ازاد جیت کے آئے ہیں اساق ڈار صاحب نہیں آئے تو ان کو حلف برطانیہ میں لینا پڑے گا وہاں بیجیں گے یا ان کو فارغ کریں گے کیا کر رہے ہیں دیکھیں یہی تو ایک علمیہ ہے آپ یہ دیکھیں کہ اب وہ سینیٹر جو ہے وہ صوبہ کا نمائندہ ہے اب ایک صوبے سے آپ منتخب ہو گئے کیونکہ غلام ابنِ غلام بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اس شخص کو بھی منتخب کروا دیا جو پتہ ہے کہ ریکارڈ ملک سے فراڑ کر کے دوڑ گیا ہے اور اس نے واپس نہیں آنا کیونکہ وہ سلطنت شریفیہ کا جو ہے وہ شاہی خزانچی ہے اور ان کا سمدھی ہے ان کے رشتہ دار ہیں لیکن ہم نے ان کو ووٹ دے دینا ہے اب ایسا نہیں ہو سکتا دیکھیں پھر میں آپ کو کہوں گا جہاں پر قانون واضح نہیں ہے وہ واضح ہم کریں گے اور اس کے اوپر قانون سازی ہم لے کر آئیں گے تاکہ اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کا راستہ جو ہے وہ رکا جا سکے اور یہ جمہوریت کی سپیرٹ نہیں ہے یہ اپنے آپ کو جمہوری جمہوری کہتے ہیں یہ تو اصل میں بھولی ہے بڑھ جاتے ہیں ہمان خان صاحب نے برای ایکشن لیا اور ایک کال کے اوپر انہوں نے کوشش کی اور رنگ روڈ سکینڈل جو ہے وہ سامنے لے آئے اور اس پر انہوں نے انکوئری کا بھی کہہ دیا انکوئری شروع ہو گئی آج خان صاحب کی طرف سے حکامات جاری ہوئے کافی دیکھیں ایک گرفتاری عمل میں نہیں آئی ایک کوئی اصلاح سرکاری افتار نہیں باقی کیسز میں جس پہ ایکشن لیا جاتا ہے تو انکوئری سے پہلے گرفتاریاں بھی ہو جاتی ہیں تو اس میں ابھی تک گرفتاری کوئی نہیں ہوئی اتنا بڑا سکینڈل ہے کب جا کے گرفتاری ہوں گی کیا یہ سکینڈل ردی کی ٹوکری کی نظر ہو جائے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر عالم وزیر آدم عمران خان صاحب نے ویجیلنس کی ایک عالی مثال قائم کی کہ وزیر عالم ہوتے ہوئے جب ان کے پاس کوئی چیز پہنچی کوئی اطلاع پہنچی تو اس کے اوپر انہوں نے فیکٹ فائنڈنگ بنائی فیکٹ فائنڈنگ کو پبلک کیا متلکہ افسران کو نہ صرف موطل کیا بلکہ جو جو سفارشات آئی تھیں ان کے اوپر کام کیا انٹی کرپشن نے کام شروع کر دیا نیب نے کام شروع کر دیا جو محکمانہ ڈسرپرنری ایکشن ہے اس پہ کام انیشیٹ ہو گیا یہ وہ تمام تر کاروائیاں ہیں اب ان کے اوپر جو جو آپ کے اوفینسز بنیں گے اس کے مطابق آگے کاروائیاں ہوں گی ابھی تو جو ہے وہ صحیح معنوں میں فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے بعد ابتدائی تحقیقات کا جو ہے وہ آغاز ہوا ہے جیسے جیسے ابھی تو کہتے ہیں نا کہ ابھی آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا بہت سارے کردار جو ہیں وہ آپ کو جیلوں کے پیچھے نظر آئیں گے اور حقیقی کردار آپ کو نظر آئیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ اس کاروائی سے بہت سارے باقی لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ سبق ہوگا اور جو اس کے سن کے کسی جگہ سوپر ارادے بنا گئے اور جو کردار اس میں ملوث رہے وہ سلاخوں کے پیچھے پہنچیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں بہتری کے فیصلے کیا جا سکے بہت شکریہ فروغ حبیب صاحب اس حوالے سے اپنا کے لیے ناظرین دیگر اشیوز پر بات کریں گے ایک شاٹ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین حکومت جس طرح معاشی آشاری بہتری کی طرف گامزن کرتے ہوئے کہتی ہے اور حکومت یہ کہتی ہے کہ ہماری بمپر کروپ ہو رہی ہے ہر سطح پر کسانوں کو ریلیف بھی دیا جا رہا ہے اور کسانوں کو اوپر اٹھایا جا رہا ہے تاکہ یہ جو کسان طبقہ ہے یہ بھی بہتری کی جانب گامزن ہو ہماری زراد بھی بہتر ہو سکے اور اس سے فائدہ بھی ہمیں بہتر ہو سکے لیکن پچھلے دنوں کسانوں کے حوالے سے جو قوانین لائے گئے کہ ان کمیشنر کے حوالے سے جو نئی قانون لاغو کیے گئے ہیں وہ قانون کو لے کر کسان کسان کس حد تک تحفظات کا شکار ہے کسان تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا معاشی قتل ہوگا کسانوں کے تحفظات کیا ہیں وہ حکومت سے مطالبات کیا کرتے ہیں حکومت کی اس پہ ترجیحات کیا ہے اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے مرکزی چیئرمن پاکستان کسان اتحاد چادری محمد صاحب نے چادری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا چادری صاحب اس وقت حکومت تو ہمیں کسانوں کی حالت کے اوپر اور ہماری کراپس کے اوپر بہتری کی ترغیب دے رہی ہے اور بہتری کی اس وقت نصیحت کر رہی ہے کہ بہتری بہت زیادہ ہو رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر بہتری ہو رہی ہے تو کس حد تک ہو رہی ہے اور اگر بہتری نہیں ہو رہی تو ہمیں کیوں بتائی جا رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے حکومت کس فصل کا حکومت کو فکر ہے جنوبی پنجاب میں سب سے اہم فصل کپاس کی فصل تھی وہ اسی حکومت کے دور میں برباد ہو گئی ہے میرا کاشکار جو کپاس کا کاشکار تھا آج کپاس کاش نہیں کر رہا اس خوف سے کہ اس کو پیسے سائی دو نمبر مل رہی ہے وہ جب کاش کرتا ہے کوئی دس سپریے کرتا ہے کوئی بارہ سپریے کرتا ہے سفید مکھی کے وہ مارنے کے لیے لیکن دس بارہ سپریے سے سفید مکھی تو نہیں مرتی کپاس کا بھوٹا کالا ہو کے مر جاتا ہے یہ حکومت جو بھی کسانوں کو کہتی ہے ہم نے یہ مراد دی ہیں ہم نے یہ مراد دی ہیں میں حکومت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کوئی ایک مراد دے کے تو بتا دو یہ سارے جھوٹکیوں بور رہے ہیں وہ میرے کسان کو کوئی مراد نہیں ہے یہ اپنی مدد اب آپ کے تحت کام کر رہا ہے آج چودین انور صاحب آپ کے نام لے کر کسانوں کے حوالے سے چودین انور صاحب کسانوں کے حوالے سے حکومت نے سٹینڈ لیا حکومت نے کہا جی کہ جی گنہ کاش کرنے والا کسان جو ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور انہوں نے کہا جی حکومت جو ہے وہ کین کمیشن بنا کر برین کو سہولتے دے رہی ہیں لیکن آج بشتر گنے کے کاش کرنے والے کسان جو وہ سرا پہت جا جا وہ کہہ رہے ہیں ہمارا تو معاشی قتل کیا جا رہا ہے کس طرح معاشی قتل کیا جا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جو شوگر ایکٹ ہے ہم شوگر مل والے کے خلاف نہیں ہیں ہم شوگر مل والے کے ساتھ مل کے چلتے ہیں یہ ایکٹ کسانوں کے خلاف ایکٹ بنایا گیا ہے یہ کسان کا معاشی قتل ہے یہ جو ہے عمران خان ٹی وی پہ کہتا نہیں چھوڑوں گا یہ جو فوجداری مقدمے شوگر مل مالکان کے خلاف کیے جا رہے ہیں اس سے میرے کسان کو کیا پیدا ہے یہ فوجداری مقدمے اگر جیل میں شوگر مل کا مالک چلا جائے گا کیا میرے کسان کے گھر خوشحالی آئے جائے گی ہم یہ نہیں چاہتے کہ شوگر مل کا مالک کوئی بھی جیل جائے کیونکہ اگر شوگر مل والا جیل چلا گیا اور شوگر مل والے نے مل کے یہ اتحاد کر لیا کہ ہم گنہ نہیں خریدیں گے میرا کاشکار گنہ کے در پیچے گا یہ تو حکومت ہمارے لیے مصیبت پیدا کر رہی ہے یہ شوگر مل والے اور گنے کے کاشکار کو آپس میں لڑائی کروا رہی ہے ہم یہ نہیں چاہتے ہم یہ چاہتے ہیں کہ سی پی آر کے مطابق میکسیمم ریٹ شوگر مل والا ہمیں دے ہم اس کے گنہ سپلائی کریں یہ کہتے ہیں کہ شوگر مل والا تیس جون کو پیمٹ دے گا سال کی تیس جون کو ہم یہ کہتے ہیں سابقہ دور میں بھی یہ ہوا تھا کہ ہنڈر پرسنٹ پیمٹ کبھی بھی گنے کی نہیں ملی ہمارے ساتھ ریش ہوتا ہے کر لے شوگر مل والا اور اس ریش کے مطابق ہمیں فوری پیمٹ دی جائے نہیں چاہدری صاحب آپکر محقف کیا ہے کہ فصل کی کاش سے پہلے اس کا ریٹ کا تائیل ہو جائے مچ بلانڈیٹ کو دیں گے اگر دیکھیں سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ میرا کاشکار چھ مہینے سال جو بھی فصل کاش کرتا ہے اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ سال کے بعد اس کا ریٹ کیا ہوگا حکومت مجودہ کو چاہیے کہ ہر فصل کی کاش سے پہلے اس کا ریٹ مقرر کیا جائے گنے کا ریٹ ابھی اعلان کیا جائے تاکہ میرا کاشکار گنے میں آپ کیا سمجھتے ہیں گنے کا ریٹ کیا ہونا چاہیے چونکہ نور صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں گنے کا ریٹ کیا ہونا چاہیے اگر گنے کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے تو پھر چینی بھی مہنگی ہوگی آج جو چینی کا ریٹ ہے یہ تین سو روپ ہے من کے حساب سے سو روپ ہے کلو چینی بک رہی ہے ہمارکیٹ یہ ہم سے بیٹھے ہم ان کو مشورہ دیں گے ہم یہ نہیں چاہتے کہ چینی مہنگی ہو جائے اور میرا گریب بچارہ تین چیزیں سب سے زیادہ کھاتا ہے چینی گی آٹا ہم اس کو تنگ نہیں کرنا چاہتے ہم سے بیٹھ کے گنے کی معقول قیمت کا اعلان کیا جائے شادری صاحب جب آپ معقول قیمت کی بات کرتے ہیں تو مل مالکان تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی چینی ایک کلو بننے کی جو لاغت ہے وہ اتنی لاغت نہیں بنتی جتنی حکومت ڈیمانڈ کرتی ہے تو ہم کدھر جائیں گے جب کسان کو زیادہ پیسہ ملے گا تو پھر ظاہری بات ہے لاغت بھی بڑھ جائے گی تو وہ درمیانی فارمولا کون سا ہے جس سے کسان بھی خوشحال ہو مل مالکان بھی مطمئن ہو اور حکومت کو بھی کوئی اعتراض نہ ہو دیکھیں گزارے یہ ہے جب تک ہمیں مل مالکان حکومت مل مالکان اور کسانوں کو جو گنہ سپلائی کرتے ہیں بیٹھ کے مذاکرات نہیں کرائیں گے ہم بتائیں گے کہ ایک من چینی تیار کرنے پہ کتنی لاغت آتی ہے مل والا بتائے گا ایک من چینی پہ میری اتنی لاغت آتی ہے ہم وہ چیزیں بتائیں گے جو مل والا نہیں بتائے گا کہ یہ چیزیں مجھے گنے سے ریکاور ہوتی ہیں یہاں پہ تو جتنی چیزیں ریکاور ہوتی ہیں تو مل کی جو لاغت ہوتی ہے وہ تو 50% سے بھی نیچے آ جاتی ہے اس کا چوبا بتا ہے آپ نے کہا ہے کہ سی بی آر جو ہے اس کے مطابق تو جو ہے آپ اس کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل غلط پہلا قانون ٹھیک تھا کہ پہلے کاشکار جو ہے اس کو پیمنٹ ملتی تھی باقی کچھ پیمنٹ جا کے مئی یا جون میں ملتی تھی آپ سمجھتے ہیں وہ ہی ٹھیک تھا تاکہ دونوں کا سلسلہ چلتا رہے آپ تو جا کے رہے کہ نیا حساب بھی بن رہا ہے کہ آپ گنہ جو ہے ڈریکٹ پہلے آپ بھیج دیتے تھے ملز کو لیکن آپ تو حکومت آپ سے لینے کے چکر میں ہے کہ گنہ آپ حکومت کو دیں گے تو پھر آپ کے ساتھ کیا بنے گا اوہ حکومت نے تو کبید شلگم کی سبزی بھی نہیں خریدی آلو بھی نہیں خریدا یہ کہاں سے ہم سے گنہ خرید لیں گے گنہ شوگر مل کو خریدنا چاہیے اگر شوگر مل گنہ نہیں خریدے گی اور تیس جون کو پیمٹ کرے گی تو گنہ سرمایہ دار خریدے گا سرمایہ دار آگے شوگر مل کو بیٹھے گا سرمایہ دار کسان سے اپنی مرضی کے ریٹ کے مطابق خرید کے پیسہ سرمایہ دار کما جائے گا پیسہ زخیرہ اندود کما جائے گا ہم نہیں چاہتے ہم کہتے ہیں ہمارا مطالبہ حکومت سے ہے کہ گنہ صرف شوگر مل والا خریدے اس میں کسی کو شامل کرنے کے یعنی درمیان میں کوئی نہ ہو درمیان میں کوئی نہ ہو خریدہ شوگر مل والا جانے اب یہی کہتے ہیں نا گنہے کی پیسے قیمت بہتر ملے گی اس وقت جب مل والا ہم سے ڈریکٹ خرید دے گا اللہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جب درمیان میں کوئی ہوگا تو بلیک مل کرے گا اور آگے وہ بھی پرافٹ لے گا کہ کسان کو اصل پیمٹ نہیں مل سکے گی جو سب لیکن جو موجودہ حضار پیدا ہوگی میرا کسان کا جو درمیان میں گنہ خریدے گا کیس پہ ہم مل والوں کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن مل والا ہمیں یہ گرنٹی دے کہ ہمیں وہ مقول قیمت گنے کی دے گا ہم یہ نہیں چاہتے کہ مل والا ملے بند کرے اور ہم سے گنہ ہی کوئی نہ خریدے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملے چلے ہم سے گنہ اچھے ریٹ پہ خریدے حکومت کو چاہیے وہ کسان کے نمہندوں کو اور مل والے کو بٹھا کے مذاقلات کر کے چینی کا ابھی سے ایک ریٹ ڈیسائیڈ کر لیا جائے میں موجودہ حکومت کو جو چینی کا بوران آیا اس بوران سے نجات کیسے مل سکتی ہے یہ فارمولہ بتاؤں گا ہم حکومت کے بھی بات کر لیتے ہیں حکومت کہتی ہے کہ ہم تو ذریعی اصلاحات لا رہے ہیں جدید ٹیکنالوجی لا رہے ہیں اور سستی بجلی فراہم کریں گے کسانوں کو تو آپ کو حکومت پہ کتنا یقین ہے کہ حکومت ذریعی اصلاحات میں مدد فراہم کرے گی گزارے یہ ہے ذریعی اصلاحات اور چیز ہے اور سہولیت اور چیز ہے دونوں میں فرق ہے ذریعی اصلاحات تو یہ ہے کہ بڑے ذیمیدار جو بگ لانڈ لادا ان کی زمینے پہ حکومت قبضہ کر لے یا چھوٹے کاشکاروں میں تقسیم کر دے یا نیلام کر دے یہ گورنمنٹ کا معاملہ ہے جو سہولت ہے وہ ہر فصل پہ ملنی چاہیے سابقہ حکومت کے دور میں ڈی اے پی چوبیسو روپے ملتی تھی آج ستونجہ سو روپے میں مل رہی ہے یوریا میں نے سابقہ حکومت سے تیرہ سو روپے میں بوری مقرر قیمت کروائی آج وہ دو ہزار میں مل رہی ہے جو پیسٹسائیڈ ہے وہ چار گناہ قیمتیں بڑھا دی ہیں ہماری کیا انسی قیمت بڑھائی ہے آج میرے پنجاب کے کاشکار جو گندم کا کاشکار ہے اس سے دو سو روپے مند کی ڈکیٹی دن میں کی گئی ہے سندھ میں دو ہزار روپے ریٹ پنجاب میں اٹھارہ سو روپے ریٹ آج جب میرے کسان سے میکمہ فوڈ حکومت میں گندم خرید لی گئی ہے تو آج گندم کا ریٹ دو ہزار روپے مند ہے مارکیٹ میں میرے آج کسان دو سو کھا گیا میرے کسان آپ نے جس طرح کہا کہ خدشہ ہے کہ اگر مل مالکان بند کر دیں گے شگر ملیں تو پھر ہمارا کسان بہت زیادہ متاثر ہوگا شاید مل مالکان تو اتنا متاثر نہ ہو کیونکہ ان کے بعد تو ہوں گا وہ اپنی مل سپند کر دیں گے نقصان ختم ہو جائے جو مجودہ صورتحال حکومت نے بنائی جس پہ ایک دم چھاپے مانے شروع کر دی ہے گرفتار یہ شروع کر دی پرچے شروع کر دی ہے ایف ای اے میں تلبیاں شروع کر دی اس سے کسان کو فائدہ ہوا میں نے یہی عرض کیا ہے ان پہ اگر سو پرچہ کر دیا جائے تین سو دو کا مل والوں کے پرچہ کر دیا جائے دہشت گردی کا پرچہ کر دیا یہ کوئی ڈاکو ہے یہ کوئی چورہ مل والے یہ پاکستان میں انہوں نے عرب اور روپے کی ملے لگائی ہوئی ہیں لوگوں کو روزگار مل رہا ہے میرے کسان کا گناہ خرید رہے ہیں یہ ان کو چاہیے حکومت ہمیں مجھے بلائے مل والوں کو بلائے میں چینی کا ریٹ کم سے کم بنواؤں اور گنے کا ریٹ بہتر بنواؤں یہ تو ہمیں بلاتے ہی نہیں ہیں یہ کس کو بلاتے ہیں یہ کس کو بلاتے ہیں جو حکومت کی ہاں بے ہاں بلائے یہ کس کو بلاتے ہیں جو حکومت کا ایزنٹ ہو چوندین انور صاحب کینٹ میشن نے آپ کو بلائے آپ سے مشابرت کی حکومت نے آپ کو بلائے آپ سے مشابرت کی اور اگر یہی صورتیں آ رہی تو شگر ملز والے آج تک کین کمیشنر اور حکومت نے مجھے نہیں بلائے کین کمیشنر جو ہے وہ ایسی گندی پالیسیاں بناتا ہے نہ مل والے کو فائدہ نہ کاشکار کو فائدہ ہے اس کین کمیشنر کو جتنی جلدی ہو سکے مجودہ حکومت کو تبدیل ساتے رہے ہیں نہیں اگر بہتری کے فیصلے کیے جانے ہیں اور حکومت اگر یہ سوچتی ہے کہ کسان کو ریلیف دیا جائے اور کسان خوشحال ہو اور سارے معاملات خوشحال ہو اس کے لیے سٹیک ہولڈرز کو مل بیٹھنا ہوگا فریقین کو مل بیٹھ کر فیصلے کرنا ہوگے اور ہر طرف سے مشابرت کے بعد ہی بہتر فیصلہ کیا جا سکتا ہے بہت شکریہ چادری محمد انور صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے دیگریشیز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد سٹے ویداز ناظرین بات کریں گے جہانگیر خان ترین صاحب کے حوالے سے راجہ ریاض صاحب جو ان کے ہم خیال گروپ میں شامل ہیں انہوں نے آج ایک بڑا دعویٰ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بریسٹر علی زفر صاحب جو تحقیقات کر رہے تھے جہانگیر خان ترین صاحب کے حوالے سے انہوں نے جہانگیر خان ترین صاحب کو کلین چٹ دے دی ہے اور راجہ ریاض صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ اب ایف آئی اے کا کوئی جواز نہیں کہ وہ ان کے خلاف کوئی کاروائی کرے یا تحقیقات کرے انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کے جو کان بھر رہا تھا ان لوگوں کے مو پر یہ ریپورٹ تمانچہ ہے جبکہ بریسٹر علی زفر صاحب نے ٹویٹ کی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ریپورٹ ہوگی یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کی ریپورٹ ہوگی اسے پبلک نہیں کیا جائے گا اس کا تحقیقات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور میں جو تحقیقات کر رہا تھا میں نے جو اس وقت پوری ریسرچ کی ہے وہ صرف یہ کی کہ جہانگیر خان صاحب کو جو تحفظات ہے اس بارے میں تحقیقات تھی اب آنے والے دنوں میں کیا یہ تحقیقات پر اثر انداز ہو سکتی ہے اور یہ سچائی کتنی ہے راجہ ریاض صاحب کے دعوے میں رانہ صاحب کی طرف رجوع کرتے ہیں راجہ ریاض صاحب نے جو بات کی ہے انہیں کدھر سے خبر مل گئی کہ کلین چٹ مل گئی ہے اگر تو کلین چٹ کی خبر درست تھی تو بریسٹر علی زفر صاحب کا ریپورٹل نہیں آنا چاہئے تھا صرف بریسٹر علی زفر کر نہیں آئے شہزاد اکپر صاحب نے بھی کچھ کہا ہے اور بھی بہت سی جگہوں سے بہت سی چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں میری سمجھ سے باہر ہے کہ راجہ ریاض صاحب کی بات کو اتنا اٹھا لیا گیا راجہ ریاض صاحب نہ وزیر قانون ہے نہ وزیر اطلاعات ہے نہ وزیر داخلہ ہیں نہ مشیر داخلہ ہیں وہ دیکھیں وہ ایک گروپ کو لیڈ کر رہے ہیں کہ جو قومی اسمبلی میں جانگیر ترین گروپ جو ہے اس کے وہ پالیبانی لیڈر ہیں لیکن ابھی تک باتوں کی حد تک یہ سرگ اچھے اور جو انہوں نے ایک بات کی اس کے بعد کچھ لوگوں نے شامیانیں بچائے کچھ باتیں کی بڑے خوشی کی لہر دوری گئی لیکن میرے پاس جو اطلاع ہے ہم نے کل بھی کہا تھا کہ ان سب کے اندر بے انتہا مایوسی ہے نہیں آپ کو میں بتا ہی دیتا ہوں یہ اثر جانگیر ترین صاحب کو کلین چٹ نہیں ملی یعنی بلف کھیلا گئے جانگیر ترین کو کلین چٹ نہیں ملی شوگر کے حوالے سے ان کے متعلق رپورٹ بن چکی ہے منی لارڈنگ کے حوالے سے ان کے متعلق رپورٹ بن چکی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جانگیر ترین کے علاوہ بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کام میں ملوث ہیں یہ ضرور کہا گیا ہے کہ جانگیر ترین کے حلاف زیادہ سخت کام کیا گیا ہے باقیوں کے متعلق سخت کام نہیں ہے اس میں نرمی بڑھتی گئی نرمی نہیں اس نے کہا ہے بس ہے لیکن اتنا نہیں اس پہ تو بقیدہ کچھ اہم حکومتی افراد کے نام بھی لے لئے گئے ہیں میرے پاس جو اطلاع ہے یہ اطلاع مجھے جو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اس ذرائع سے ملی ہے اور کوئی حکومتی ذرائع سے ملی ہے اور میں نے کہا تھا آپ کو کہ یہ کوشش کریں گے اکتیس تاریخ تک کہ رپورٹس مل جائے کوئی اسی بات ہو جائے اب کیا ہوگا میں نے آپ کو ایک توچھا دیا کہ کلین چٹ نہیں ملی جہانگیر تارین کو دوسری میں آپ کو ایک اور چیز بتاو بلکل کلی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اکتیس تاریخ تک یہ جان بودھ کے راجہ ریاض سے کہلوایا گیا ہے راجہ ریاض سے اس لئے کہلوایا گیا ہے تاکہ موضوع بحث بن جائے ڈسکس ہونا شروع ہو جائے اور بہت سے لوگ جو شاید مایوس ہو گئے تھے کہ جہانگیر تارین گروپ کچھ نہیں ہے جس طرح کل کے ایونٹ میں ان کے تعداد کم آئی تو اس کے بعد ان چیزوں کے بعد یہ آئے گا کہ جناب ان کے حکومت سے تعلقات بہت بہتر ہو گئے ہیں ان کے حق میں رپورٹ آنے لگی ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ سائٹ پہ ہونے لگی ہیں تو لہٰذا اور لوگ جو ہیں جہانگیر تارین گروپ کے ساتھ جڑنا شروع ہو جائیں گے کہ اس گروپ کے ساتھ جڑ گئے جائیں گے تو سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے اور اس کے بعد نمبر دو جو اس پہ رکھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جناب کچھ نہ کچھ دیکھا جائے کہ ہم پہلے یہ شور چاہتے ہیں کلین شیٹ مل گئی اور جب کلین شیٹ نہیں ملتی تو اس کے بعد یہ شور مجھے کہ جناب جان بوجھ کے دوسرے گروپ نے پہلے ہمیں کلین شیٹ ملیا دوسرے گروپ نے ہمیں ظلیل کرنے کے لئے کیا گیا ہے اور تیسری بات میرے پاس یہ ہے کہ یہ کچھ اداروں پہ جو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں ان پہ پریشر ڈالنے کے لئے بھی یہ بات کی گئی ہے اب مجھے بتا ہے جہانگیر ترین صاحب کو کلین شیٹ مل گئی راجہ ریاض صاحب کے بقول یہ بات جہانگیر ترین صاحب نے کیوں نہیں کی یہ بات سیدہ مند نوانی صاحب نے کیوں نہیں کی کل ہوئی نہیں ان کی میٹنگ کل میٹنگ ہوئی ہے نا ان کے باقی لوگوں نے کیوں نہیں کی اور کلین شیٹ جو ہے ایک تو بڑی کلیر ہے یہ تحریک انصاف کے اندر کی ایک انویسٹیگیشن تھی اس کا اس انویسٹیگیشن کا ذہن میں رکھئے گا ایک فیصد بھی فائدہ جہانگیر ترین کو قانونی طور پر نہیں ہے کیونکہ اس کا کوئی کاغذ ملنا ہی نہیں بیریستر صاحب جو کر رہے ہیں انویسٹیگیشن وہ خود کہہ چکے ہیں کہ اندرونی جو تحریک انصاف کے معاملات ہے کہ واقعی ان کے صاحب ہو رہی ہے کہ نہیں اس میں کوئی سرکاری شخص شامل نہیں ہے اس انویسٹیگیشن میں کوئی ایسی جوائنٹ ایکشن جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نہیں بنی کہ جس کی رپورٹ کے بعد جہانگیر ترین جو ہے ان کو کلین شیٹ مل جائیں ان کی بیل کنفرم ہو جائیں ان پر مقدمات ختم ہو جائیں یہ ہو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے ریاض جان ریاض صاحب نے آج پتہ کھیلا لیکن اگر آج شام تک بریسٹر صاحب کی طرف سے یہ نہ آتا ان کا ٹویٹ نہ آتا اور اس کے بعد شداد اکپر صاحب کی طرف سے بھی بات نہ آتی تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ پھر شاید معاملات کچھ اور ہوتے اب بریسٹر صاحب کی طرف سے یہ آنے کے بعد تو یہ معاملہ بالکل راجہ ریاض کا بیان پٹ گیا ہے اب جو اصل چیز ہوگی یہ شروع ہوگی کہ راجہ ریاض صاحب سے پوچھا جائے گا کہ راجہ ریاض صاحب آپ نے کس بنیاد پر یہ کہہ دیا کہ کلین شیٹ مل گئی اور اگر واقعی کلین شیٹ مل جاتی ہے میں نے کل بھی کہا تھا کہ وہ لوگ جن پہ الزام لگ رہا ہے جہانگیر ترین کی طرف سے کیا وہ اتنے کمزور ہیں کیا وہ اتنے بلکل سست ہیں کہ وہ اس کلین شیٹ کے بعد وہ رہ سکیں گے تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ آرے والے دنوں میں لفظی بمباری بڑھنے والی ہے پھر ان کی ہاں تکتیس کے بعد لفظی بمباری بننے والی ہے بلکل بننے والی ہے لیکن اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ اب جہانگیر ترین کے ساتھ کتنے لوگ رہتے ہیں میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ آج جہانگیر ترین صاحب کو کہا گیا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب اگلی تاریخ پیشی سے پہلے ایک برپور اشائیہ کا یا زہرانے کا انتظام کریں اور اس میں پورا زور لگا کر اپنی تداد کو برہائیں اور یہ کریں کہ جناب ہمارے پندرہ یا سولہ نہیں رہ گئے بلکہ چالیس ہو گئے ہیں تو پھر جا کے کچھ ملے گا یہ میں آپ کو بتاؤں یعنی ورکنگ تیز کرنی پڑے گی جس کی وجہ سے کچھ بینیفٹ انہیں سیاسی طور پر مل سکتے ہیں لیکن قانونی طور پر انہیں کوئی بینیفٹ نہیں ملنے والا آگے بڑھتے اور بات کرتے ہیں بیراول بھٹو صاحب کے حوالے سے جو قربتیں بڑھانا چاہ رہے ہیں اب شہباز شریف صاحب کے ساتھ اور انہیں مکمل طور پر سائیڈ لائن کر دیا مریم نواز صاحبہ کو اور نواز شریف صاحب کے بیانیے کو جس کی کچھ حسرات آج ان کی گفتگو میں بھی دکھائی دی ہیں رانہ صاحب کیا شہباز شریف صاحب بہتر روابط استوار کر سکتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اور اگر کر سکتے ہیں تو اس کا نون لیگ کے اندر کتنا نقصان ہوگا دیکھیں نون لیگ کے اندر ایک برا حلکہ برا حلکہ میں کہہ رہا ہوں یہ چاہتا ہے کہ اختلافات ختم ہو یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی پارلیمنٹ کے اندر اپنا رول ادا کریں وہ چاہتا ہے کہ ہم اداروں کے خلاف سیاست سے باہر نکلیں ہم قومی دہارے میں آئیں قومی دہارے کی سیاست کریں اور ہماری اوپر جو لیبل لگتا جا رہا ہے یہ ختم ہو اسی بنا پر شہباز شریف نے اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں کو بلایا کھانا دیا کھانا دینے کے بعد ان کو نہیں بتا تھا بچارے کا شہباز شریف میں بچارہ اس لئے کہوں گا کہ ان کی محنت کو مریم نواز شاہد اکان عباسی نے بلکل ضائع کر دیا اب گیم شروع ہوگی نہیں یہ آپ کو مصد کا اطلاع دے رہا ہوں آج جو بلاول بٹو زرداری صاحب نے بیان دیا ہے جو آج گفتگو کی ہے کہ آج سے پہلے ایسی گفتگو تھی ایسا بیان تھا پہلے تو صرف مریم مریم تھی مریم صاحبہ ہماری بہن ہماری بیٹی یہی لفظ دینا لیکن آج انہوں نے کہا جی مسلم لیگ نون کے صدر ہے شہباز شریف اپوزیشن لیڈر ہے شہباز شریف فیصلہ جو شہباز شریف صاحب کریں گے ہم تو اس کے ساتھ چلیں گے وہ آمیں دعوت دیں گے ہم ان کے ساتھ چلیں گے میری اطلاع یہ ہے کہ بلاول بٹو زرداری کے چند قریبی ساتھی شہباز شریف کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں اور مسلم لیگ نون کے اندر سے بھی ایک نہیں دو نہیں چار شخصیات بھی بس پارٹی کے ساتھ رابطے کر رہی ہیں ایک شخصیات شخصیت بری معروف شخصیت ہے وہ جیل میں ہے جیل میں ہے ٹھیک ہے ان کے قریبی عزیز جو ہیں ان کے بڑے قریبی عزیز جو ہیں پاکستان بی بس پارٹی کے برے اہم رہنما ہیں اور اہم رہنما جو ہیں وہ بھی اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور میں آپ کو بالکل بتا دوں کہ اندر رابطے ہو چکے ہیں معاملات شر رہے ہیں آنے والے وقتوں میں اگر شباز شریف سیاست میں آئے میں آگر کیوں کہہ رہا ہوں کہ اگر مریم ایسی اسی طرح سیاست کرتی نہیں مریم بی بی تو شباز شریف صاحب بیمار ہو سکتے ہیں کمر میں درد نکل سکتی ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ کی بنیاد پر کچھ دیر کے لیے سیاست سے دور ہو سکتے ہیں اور اگر شباز شریف صاحب سیاست میں آئے تو شباز شریف کا گروپ ان ہوگا اور آنے والے دنوں میں پی پلس پارٹی سے دوریاں ختم ہوں گے آج پی پلس پارٹی کے کچھ لوگوں شباز شریف صاحب کی طرف سے بیان دیا گیا کہ پی ڈی ایم میں اے ای این پی اور پی پلس پارٹی کے معاملے کو اٹھائیں گے اور اس پلیٹ فارم سے جو فیصلہ ہوا پھر اس کو تسلیم کریں گے تو کیا یہ نواز شریف صاحب سے جو رابطہ ہوا ہے اس کی ایمہ پر انہیں بیان دینا پڑا یا پھر ان کی اپنی منشاہ ہے دیکھیں انہوں نے بھی سیاست کرنی ہے نا جو دو دن سے ان کے ساتھ ہو رہا تھا تو آج بچارہ یہ نہ کہتے ہیں اگر شباز شریف وہاں پی ڈی ایم کے جلاس میں کہتے ہیں کہ جناب پی بس پالٹی اور اے این پی کو واپس لیں تو وہ مسلم لیگ نون کی آباز ہوگی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس وقت پی ڈی ایم کے اندر اور اس کے بعد پی بس پالٹی ہے تو کس طرح ان کی بات نہیں مانی جائے گی اور اگر ان کی بات نہیں مانی جاتی تو شباز شریف صاحب پھر پی ڈی ایم میں اتنا ہی رول ادا کریں گے جتنا رول گیار میں نہیں تیر میں کھلاری کا ہوتا ہے کہ اگر میں جیتے ہارے جو بھی ہو باہر ہی بیٹھے رہنا ہے پھر ان کی تحریک میں مسلم لیگ نون کے لوگ شامل نہیں ہوں گے میں یہ لکھ لی جائے گا یہ میں آپ کو بالکل کہہ رہا ہوں پھر مولانا فضل الرمان کو ریلی لے کر آئیں گے تو وہی حالوں کا جو وہ ازادی چونگ میں کھرے ہو کے انتظار کرتے رہے تھے شباز شریف صاحب کا اور شباز ش شریف صاحب کا مستقبل روشن دکھائی دیتا ہے ناظرین سندھ اور پنجاب میں امن و امان کی صورتحال پر بات کریں گے ایک شار آٹ سٹے و دارس ناظرین ہم وائیکنگز باربیریانز یا غارو میں رہنے والے دور کے باسی نہیں ہیں ہم اکیسویں صدی کے باسی ہیں جہاں پر محذب معاشرہ ہوتا ہے لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اکیسویں صدی کے باسی کو بھی بربریت دیکھنے کو ملے تو دل خون کے آنسور ہوتا ہے دیرہ غازی خان میں ایک اندوہناک واقعہ پیش آیا جہاں ایک شخص کے اوپر ایسا بہیمانہ ظلم کیا گیا کہ اس کے مناظر ہم ٹیلیوین سکرین پر اس طریقے سے نہیں دکھا سکتے مناظر دیکھ کر کلیجہ موں کو آنے لگتا ہے کہ جب اس کے آزا کاٹے جائیں سبزیوں کی طرح اور اس طرح امن و امان کی صورتحال پر سوال اٹھائے جائیں تو سوچنا یہ ہوتا ہے کہ ہم کس محذب معاشرے کے باسی ہیں ایسا محذب معاشرہ کہ جہاں پر اس طرح کا سلوک انسانوں کے ساتھ ہوتا ہو تو محذب اتار دیجئے معاشرہ بھی الگ کر دیجئے اور کہہ دیجئے کہ ہم جنگل میں رہنے والے ہیں جنگل بھی وہ جہاں پر قانون تو ہے لیکن قانون بربریت کا ہے ناظرین سندھ کی صورتحال پر بھی بات کریں گے اور شکار پور میں اس وقت جوان کی صورتحال کو لے کر تشفیش پائی جاری ہے جس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہی جان کسی کیفیت ہے رانہ صاحب کی طرف رجوع کریں گے رانہ صاحب دیرہ غازی خان میں جو اندوناک واقعہ پیشوایا وزیراعظم عمران خان نے بھی آج لیہ میں انصاف کارڈ کے اجرا کی تقریب میں اس پر بات چیت کی ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈاکوں کو بکشیں گے نہیں یہ واقعے کے اصل محرکات کیا ہیں یا سر یہ اتنا دھردناک واقعہ ہے کہ ہم ٹی وی پہ وہ ویڈیو دکھا نہیں سکتے لیکن وہ ویڈیو جو دیکھ لے گا پوری راست ہو نہیں سکے گا دیکھیں کہ ایک ملک کے اندر وہ ملک جہاں پہ قانون نافذ کرنے والے دارے موجود ہوں وہاں پر دن کے وقت میں تین افراد کو اٹھایا جائے ان کو اس وجہ سے اٹھایا جائے کہ وہ ان ڈاکوں کو خدشہ ہے کہ یہ جناب مخبری کرتے ہیں ہماری یہ ہماری انفارمیشن دیتے ہیں پھر ان کو اٹھانے کے بعد ان کو تشدد کیا جائے پھر ان کے بازو کار دیے جائے ناک کار دیا جائے کان کار دیا جائے ٹانگیں کار دی جائے اور اس کے بعد اس کو پھینک دیا جائے اور اس کے بعد وہ ہی ڈاکو با سانی چلے جائے تو پھر مجھے بتائیں اس ملک کے اندر قانون نافذ کرنے والے داروں پہ کیا سوال یا نشان نہیں بنے گا حالانکہ ڈیرہ غازی خان میں جو پولیس افسر لگے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ تگرے ترین رانہ فیصل پولیس افسر ہے تگرے پولیس افسر ہے لڑ جائیں گے مر جائیں گے عمر صاحب وہ بھی تگرے پولیس افسر ہیں وہاں میں ڈی پیو بھی آر پیو بھی لیکن کیوں ہوا ملزم کیوں نہیں گرفتار ہوئے اب رینجر جائے گی رینجر گرفتار کرے گی لیکن رانہ صاحب وہ درندوں کی دلیری یہ دیکھیں کہ فوٹیج بناتے رہے ہیں وہ بیچ میں کہتا رہا ہے کہ ویڈیو بن رہی ہے نا ویڈیو بناتے رہے نا ایک ویڈیو نہیں ہے یاسر میں آپ کو اس کا تھوڑا سا پسے منظر آپ کو بزاہ دوں یہ ڈیرہ غازیاں کا جو لاکہ ہے نا اس کا کوہ سلیمان کا ہم کہتے ہیں یہ کریمینلز کی جو ہے نا ماج کا ہے یہ گینگ جو گینگ ہے یہ پچھلے چار سال سے متحرک گینگ ہے لادی گینگ ہاں بالکل لادی گینگ اور اس نے ڈکیٹی چوری جگہ ٹیکس لوگوں کو اٹھا کے لے جانا یہ کیا کرتے ہیں آپ غور کرنے ہیں یہ پہاری سلسلہ ہے ڈیرہ غازیاں مگر بھی سائٹ پہ ہے ایک طرف خیبر پختونہ سے موسیٰ خیر تک جاتا ہے دوری طرف بلوچستان کے علاقے تک جاتا ہے منشاعت سمگلنگ شدہ گاریاں ہر چیز ہوتا ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں میں نام نہیں لوں گا لیکن بتا دوں ڈیرہ غازیاں کی ایک بہت بڑی سیاسی شخصیت بہت بڑا وڈیرہ خاندان اس کی سپورٹ کرتا ہے ان کی بقیدہ ان کی سپورٹ حاصل ہے ان کے ذریعے سارا کچھ کیا جاتا ہے یہ لوگ جب اوپر پہاڑ پہ چلے جاتے ہیں تو وہاں پر توپریشن نہیں ہو سکتا کئی پولیس والے ان کے ہاتھوں یرگمال بنے ہیں کئی لوگوں کے انہیں گولیاں ماری ہیں ڈکیٹی سے لے کر اغواب رائے تاوان منشاہ سے لے کر سمک میں شدہ گاریاں یہ سب کچھ ہوتا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں میں سارے سب کو نام نہیں لیتا لیکن چند قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار کیا ان کے ساتھ نہیں ملے ہوں گے یہ بہت بہت تو یہ بھی ہے کہ کئی پولیس افسران کئی پولیس کے اہلکار کئی وہاں پہ دیگر اداروں کے لوگ جو ہیں بقیدہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو رانا صاحب یہ تو ڈیرہ غازی خان کی صورتحال ہے اگر ہم سندھ کی صورتحال پہ دیکھیں شکار پور میں بارہ مغویوں میں سے ابھی آٹھ بازیاب ہو سکے ہیں چار ابھی ہونا ہے تو یہ مجموعی طور پر امن و امان کی صورتحال کس طریقے سے بہتر ہوگی ہے تو صوبے صوبے میں مسئلہ پڑ گیا دیکھیں یہ بہت 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 چیلنج ہے سندھ اور پنجاب دونوں کے لیے پنجاب کے اس علاقے میں ہوا جہاں سے مزیرالہ پنجاب ہے اور سندھ کے اس علاقے سے ہوا جہاں پہ سندھ کی بری اہم شخصیات ہیں آپ کو بتا ہے جن دو بلکہ چار افراد کو گرفتار کیا گیا تیگو خان جو براہ قبیلہ ہے تیگو خان تیگانی انہوں نے آج کیا کہا اس نے کہا جناب میں دو ایم پی ایس کے نام لے کے کہا کہ آج کے بعد میں ان کی سپورٹ نہیں کروں گا میں ان کو ووڈ نہیں دوں گا بھئی سوچنے والی بات ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو سپورٹ کرتے تھے آپ ان کو سپورٹ کرتے تھے تو پھر یہ سارے ڈاکو یہ سارا خون غرابہ یہ سارا کچھ جو ہونا اگر وزیراعظم متحرک ہیں بہترین فیصلے کرنا چاہتے ہیں دبنگ فیصلے کرنا چاہتے ہیں تو سیاسی پشت پناہی جو کرتے ہیں ان کو بھی پکڑنا ہوگا عوام کے سامنے لانا ہوگا تب وہ امان قائم ہو سکتا ہے اور تب ہی آپ ریاست میں بہتری کی جانب گامزن ہو سکتے ہیں ناظرین دیلاس سار سے مجھے اور آن عظیم صاحب کو دیجئے اجازت اللہ نکے بان